سبسکرائب کریں میرے چینل جائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکنٹ کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں سبھی کو میرا رام رام جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ککشا سیونت کا ایف ای ون کا پیپر ہے اس کا کل سمیں رہے گا دو گھنٹے کا اور اس کے کل انکھ ہوں گے بیس یہ پرانا پیپر میں نے ڈالا ہوا ہے صرف آپ کا سیمپل پیپر ہے یہ آپ کا ایکزام میں نہیں آئے گا صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ پیپر ڈالا کیا اس طرح کا آپ کا پیپر آ سکتا ہے نردیش آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا نردیش ہے سبھی پرشنوں کے بھاگ ایک ساتھ لکھیں تو یہ جہمیتی کلا کے جو آگے نیچے پرشن آئیں گے اور آپ کی جو پریبھاشاں آئیں اس کے لیے کہ آپ نے وہ کٹھی لکھنی ہے الگ الگ نہیں لکھنی ہے آپ کا دوسرا نردیش ہے لکھت کارے کے لیے لائندار کارکس کا پریوکر ہے تو جو بھی آپ نے پریبھاشاں لکھنی ہے یا کوئی اس طرح کا پرشن دیا ہوگا جس کو بھی آپ نے لکھنا لکھ کے کرنا ہے ملو آپ نے ڈرائنگ اس کی نہیں بنانی ہے وہ کاریاب نے سارا جو ہے وہ لکھت کاریاب کا لائندار کارکس کا اپنے کرنا ہے تیسرا نردیش دیا گیا ہے کہ صفائی اور سندرتہ کا پیشش دھیانک ہیں کاریکو شرطہ کے آدھار پر ہی وہ چت انکھ پردان یہ جائیں تو اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوگا سفائی سے کاری گیا ہوگا آپ کو اچھے ماں سنیں گے جیسے کیا آپ کا پہلا پرشن ہے تو تے کا چتر بنا تو بھی آپ سندرتہ بناتے ہیں بڑیا اس میں رنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے تین مارکس ملے گیا آپ نے سندرتہ بنانا ہے تین نمبر آپ کو ملیں گے اس کے دوسرا پرشن ہے سائے کالین رنگ بکھٹے بادلوں کا چتر بنا تو آپ نے شام کا جو سمیں ہوتا ہے سائے کالی کا سمیں اس وقت بادل کیسے رنگ بکھرتے بڑے سندر بادل آسمان میں دیکھتے ہیں دھوپ چھپری ہوتی ہے سوری بھگوان چھپری ہوتے اور بادلوں میں ان کی پرچھائیں پڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کیسے وہ دیکھتا ہے وہ آپ نے سندر سے بنانا ہے اس کے لئے آپ کو تین نمبر ملیں گے تیسرا پرشنہ آپ کا ہے اے بی سی ڈی تین انپاد پانچ کے انپاد میں لکھو تو میں نے اے بی سی ڈی آپ کو چیٹ تک لکھوا رکھی ہے انپاد کے آدار پر یہاں آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ اے بی سی ڈی جو چار اکشر ہے ان کو آپ نے پیج کی بلکل بیچ میں بنانا ہے سندر سے بنانا ہے گرافنگ سے بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں اچھے سے رنگ بھی کرنے تو آپ کو پورے تین مارکس ملیں گے اس کے آپ کا اگلا ہے پرشنہ نمبر چار ہے کہ کولاس سے پینٹنگ بنانے کا کیا لاب ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کولاس کہتے کی سے میں آپ کو پری باشا اس کی بتا دیتا ہوں کسی بھی دھراتل پر انیگ چیزوں کاٹ کر چپکا کر چتر کیا تیار کیا جاتا ہے اس کا کولاس کہتے ہیں اور اس کے لاب کیا کہ کچھ جزئے کوئی بھی ہماری بھی اس کے لب کیچ میں لے اور اگلی بھی آپ کو فالتو کی چیزیں ٹوٹی ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس اگلیں کے پاس ب additions، اس میں جو رسان حزب کارڈوں میں مستدیا ہےdź جب نے فیت نہیں تھی اور یہاں آپ کی یوں جاگی کام آگئی ہے تو یہ آپ کا کولاج بنانے کا آپ کا لاب ہے اس کے بعد آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نیچے دیئے گئے پرشنوں کے اتر ایک دو واقعے میں لکھئے یہ آپ کا کولاج کا دو نمبر کا ہے اور یہ بھی آپ کا دو نمبر کا ہے اس میں چار پریباشہ آپ نے لکھنی ہے آدھے آدھے نمبر کی پریباشہ ہوگی جیسے تریبھج کیسے کہتے ہیں تریبھج کی پریباشہ کیا ہوتی ہے کہ جو آکرتی تین سر رکھاؤں سے گھری ہو اسے ہم تریبھج کہتے ہیں آپ کا اگلا ہے آدھار آدھار کیسے کہتے ہیں تو جس بھجا پر تریبھج بنائی جائیں اس کو ہم آدھار کہتے ہیں تیسرا ہے آدھار کون آدھار کون کسے کہتے ہیں تو آدھار پر بنے کون کو آدھار کون کہتے ہیں آپ کا اگلا چوتھا جو ہے وہ ہے بھجا آدھار کے ساتھ والی رکھا کو بھجا کہتے ہیں چار پریبھاشاں ہیں چاروں اپنے لکھنی تو ہی آپ کو پورے دو نمبر ملے اس کے بعد اگل آپ کا ہے پرشن نمبر چھے ہیں کہ دیئے گئے پرشنوں کی جمعیتی کرچنائیں تیار کیجئے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے جمعیتی کلا میں نے آپ کو پرشن کروائے ہے ویڈیوز پر بنائی ہوئی ہے تو آپ نے جمعیتی کل ٹائنگ پرشن کرنے ہیں جس پہلا آپ کا پرشن دیا ہوا ہے کہ ایک سامدھوئی بہت ایک بھجا سی دی ہوئی ہے تو یہ جو آپ کا پرشن ہے یہ آپ نے بنانا ہے اور یہ پرشن نمبر آپ کا دو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یادی آپ کو یہ بنانا نہیں آتا ہے تو جتنے بھی یہ تین پرشن آپ کے دیئے ہوئے ان کے لنک میں نے ڈسکریشن میں ڈال دی ہے اب وہاں پہ جا کر کے بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہے ایک سامدھو جس کا کرن اے بی ریکھا کے سمان اور ایک بھجا بی ریکھا کے سمان دی ہوئی ہے تو یہ آپ کا پرشن نمبر نو ہے اور آپ اس کو بھی ویڈیو کو دیکھ کر کے بنا سکتے ہیں یا اپنی کتاب دیکھ کر کے آپ اس کو اچھے سے سندر اور سپائی کے ساتھ بنا سکتے ہیں سم کون ہے آپ کو پتہ ہونا چاہی سم کون کسے کے پتے ہیں اگلا ہے ایک تری بھج بناوں بشم باؤو ہے جس کی تین بھجائیں اے بی سی دی ہوئی ہے تو یہ آپ کا پرشن نمبر بارہ ہے اور یہ آپ نے اچھے سے سپائی سے بنانا ہے ویڈیو کو دیکھ کر کے بنایا بک کو دیکھ کر کے جیسے بھی آپ کو لگتا ہے اگلا ہے ساتوہ ہے اور لاسٹ ہے لمب کسے کہتے ہیں یہ پریباشہ آپ نے لکھنی ہے لائندار پیج پہ آپ نے لکھنی ہے تو یہ ایک نمبر کا آپ کا ہے لمب کسے کہتے ہیں اس کی پریباشہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ریکہ شیٹس سے آدھار پر نموی ڈگری کا کون بنائیں اس کو ہم لمب اس طرح سے یہ آپ کا ایف ایوان کا پیپر ہے بیس نمبر کا ہے آپ نے اچھے سے اس کو بنانا ہے سندر طریقے سے بنانا ہے اور یہ دی آپ کا ساتھی کوئی سکس لاز میں پڑتا ہے یا ایٹھ کلاس میں پڑتا ہے تو اس پہ بھی میں نے ایف ایوان کا پیپر بنا رکھا ہے ان کے لیے ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کا بھی لنک میں نے ڈسکریشن میں ڈال دیا ہے آپ اس کو بھی لنک کو وہاں دیکھ کر کے اس بچے کو بھی بتا سکتے تھانکس پور وچنگ مائی چینل ڈرائنگ سٹڈی